اسلام علیکم ویڈکنو دی برین نیو اپیسوڈ آف دی مصطفیٰ شاہ شو پاورڈ بائی لانڈان اسٹائٹکس آج ہمارے سٹوڈیوز کے اندر جو گیس موجود ہیں ان کو آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر بہت جو ہے گیان باتے ہوئے دیکھاؤ گا آج we are going to talk to her candid باتیں کریں گے اور وہ باتیں کریں گے شاید جو جن کی ویڈیوز میں بھی نہ ہوئی ہو we are going to talk about sexual health میاں بیوی کا relationship کیسا ہونا چاہیے آپ کی جو surroundings میں آپ کے relationships ہیں ان کے اندر spark برقرار رکھنے کی نہیں کیا وہ چیزیں جو کرنی چاہیے ہیں اور اس سے زیادہ important کیا وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنے چاہیے Dr. Saba thank you so much coming in اور Dr. Tahira Rubab مہارس صاحب موجود ہیں she is a psychologist, sexologist یہ تمام تر تعریف جو ہے آپ نے ان کی یوٹیوب ویڈیوز کے اندر سکس سیکس تھیرپیس اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ نے ان کے introduction میں اور ان کی ویڈیوز میں ضرور سنی ہوئی ہوگی Dr. Saba first of all Dr. Mani ایک نوبل پروفیشن جوائن کیا اور جو آپ کی psychology والا پارٹ تھا اس کو آپ نے تھوڑا پیچھے اٹا دیا اور sex therapy والا جو پارٹ ہے I know آپ نے مجھے بتایا یہ حصہ ہوتا ہے اسی کا حصہ ہوتا ہے but I just wanted to know کہ وہ پیچھے کیسے رہ گیا اور آپ نے اس کو اتنا زیادہ کیسے enhance کر دیا وہ پیچھے بالکل نہیں رہا 80 to 90% جو سیکشل پروبلمز ہوتے ہیں نا مصطفہ وہ سائکلوجیکل ہوتے ہیں سائکلوجیکل ہوتے ہیں ان کی بیسس جو ہوتی ہیں جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مس انفرمیشن ہوتی ہے انگزائیٹی ہوتی ہے ڈار اور خواب ہوتا ہے پرفورمنس انگزائیٹی ہوتی ہے چیزوں کا جو ہے وہ ایکسپوزر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں بہت سارے میٹس جو ہیں وہ وہ کریئیٹ ہو جاتے ہیں پراکٹس لوگوں کی خراب ہونے کی وجہ سے ان کے سیکشل پروبلمز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں بچپن کے کچھ ایسے ٹراومیٹک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی سیکشل ہیلپ جو ہے پردر جب وہ اپنی میریٹل لائف میں جاتے ہیں وہ خراب ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیلنجز ان کو پیس کرنا پڑتے ہیں سو سیکس تیرپیس ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں کلینیکل سائکولوجس نہیں رہی میں کلینیکل سائکولوجس اور سیکس تیرپیس سیکشل پروبلمز اور سیکشل پروبلمز اور سیکشل پروبلمز اور سیکشل ہیلپ جاتے ہیں اور جو سیکسولوجی سے میں اپنے تاریف کے اندر بتایا تو آپ نے مجھے کریک کیا وہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جو کہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں بلکل بلکل سیکسولوجیس جو ہے دی کم تھو امیدیس اور دیگر سیکسولوجی وغیرہ سیکسولوجی میں وہ اس سے زرہ مجھے بتائیں کہ منٹل تیرپی سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوئی بندے کو دپریشن ہو انسائٹی ہو so you first of all you just try to find out کیا reasons کیا ہے کیونکہ میرے نزدیک جو انسائٹی آپ وہ ہوتی تب ہے کہ جب آپ کو کسی unknown reason کی وجہ سے نین نہیں آتی یا آپ کو دماغی سکون نہیں ہے یا آپ کو کوئی بچینی ہے reason اگر آپ کو پتا ہو تو آپ اس کو کافیت تک سوٹ آٹ کر لیں پھر انزائیٹی والے معاملات جائیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سو وہ تو ایک تھیرپی ہمیں سمجھ آگی کہ اس میں آپ فائنڈ آٹ کرتے ہیں کہ انزائیٹی کس وجہ سے ہے پاسٹ کے پاسٹ سے کوئی چیز تو نہیں ہے کوئی بیگج ہے تو یہ کیری کر رہے ہیں پر اس جو آپ نے سیکس تھیرپی کی بات کی اس میں کیا تھیرپی ہوتی ہے اور کیا مسائل کی ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے بیسیکلی سیکس تھیرپی میں ایک سکس پہل میں یہ اسپلین ضرور کروں گے کہ چاہے کسی کو میڈیکل سیکشل پروبلم ہو چاہے کسی کو سیکلاجیکل سیکشل پروبلم ہو دونوں میں ہی سیکلاجیکل انٹرونچن ان بولف ہوتی ہے دیاوٹ سیکلاجیکل انٹرونچن آپ کسی بھی سیکشل پروبلم کو ٹھیک نہیں ہ violet سکتے سیکشل پروبلم کی ریزنس جو میڈیکل ہو سکتے ہیں جیسے ڈائیابیٹیز ہو سکتے ہیں ہوسکتا ہے ڈپریشن لانگ ٹرم ہوسکتا ہے لانگ ٹرم انگزائیٹی ہو سکتی ہے آپ کا بچپن کا کوئی ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سیکشول پرابلم کو کریٹ کر سکتے ہیں and it can also have a medical reason as well مگر اگر اس کی medical reason ہے بھی تو بھی آپ کو psychological help کے بغیر you cannot overcome with this اچھا ہم کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کوئی unknown reason ہوتا ہے ہمارے پاس کے جی اس کی وجہ سے آپ کو انگزائیٹی ہو رہی ہے انگزائیٹی کی reasons unknown نہیں ہوتی we know where is the stemming out یہ کہاں سے اٹھرا ہے کہاں سے نکل ہے یہ پتا ہوتا ہے sometimes it is unknown اسی طرح سے جیسے اب میں اس کو تھوڑا سے example سے اس طرح سے explain کروں گی کہ جیسے ہمارے یہاں پہ بہت سارے myths جو ہیں وہ around masturbation ہیں بہت سارے myths ہیں یہ ایک بڑا common ہمارا problem ہے ہماری youth کا ایک بڑا common problem ہے بہت سارے myths ہیں اس کے around اب یہی myths جو ہیں کیونکہ your brain works what you think آپ کے brain کو جو message ملنا ہے اس کے وہ کی کام کرنا ہے let's say آپ سوچتے ہیں کہ masturbation actually it causes the weakness آپ کی body میں weakness ہوتی ہے یہ جنرل ہمارا ایک belief ہے لوگوں کا belief ہے اس کے اوپر نیٹ کے پر بڑی آپ کو تقریریں مل جائیں گی بہت کچھوں کا so آپ کا یہ belief ہے کہ یہ آپ کو physically weak کرتا ہے after masturbation everybody who believes this will have the same feeling کہ وہ physically کمزور ہو رہے ہیں weak ہو رہے ہیں اب آپ کا belief system آپ کے physiology کو بھی effect کرتا ہے اور آپ کی sexology کو بھی effect کرتا ہے دونوں چیزوں کو effect کرتا ہے آپ کی sexual performance کو بھی effect کرتا ہے so as sex therapist we work on the belief system we work on the practices we work on the perversions ہوتی ہے لوگوں کے جو different behaviors ہوتے ہیں sexuality کو لے کے جو ڈر اور خوف ہوتے ہیں جیسے اس کے اور ایک example دوں گے بھی recently میری ایک ویڈیو آئی ہو جس میں ہم نے vignismus کی بات کی ہے اب vignismus جو ہے لوگوں کو honestly یہ لگتا ہے کہ it does not exist اب vignismus ہوتا کیا ہے جیسے ہم بستری والا جو ایک آپ کو fear ایک فیمیل کو جو fear ہوتا ہے penetration کا جو fear ہوگا female کو اس کو ہم vignismus کہتے ہیں اپنی زبان میں اب وہ جو vignismus والا problem ہے یعنی fear of penetration جو ہے جو sexual activity کا ڈر ہے کسی female کے ذہن میں وہ کسی biological reason کی وجہ سے نہیں ہے وہ purely psychological reason کی وجہ سے and I have hundreds of female clients nationally internationally Canada UK ہر جگہ جن کے دماغ میں یہ fear بیٹھا ہوا کہ whenever they are going to have or whenever they will have اپنی husband کے ساتھ اب وہ میٹ کریں گی یا وہ پہلے ان کا ایک رلیشنشپ ازدواجی تعلق بنے گا اس میں they will be having unbearable pain ان کو بہت pain ہوگا ان میں جو ہے bleed out بہت سیادہ کریں گی اور ان کی باڈی جو یہ بیر نہیں کر سکتی یہ بہت painful ہے اب ہوتا کہ ان ایکچول whenever they are going to their husband پہلے سے اب پہلے سے وہ سوچ رہی ہیں وہ آج ویکنڈ ہے آج جو ہے یا پھر جیسے بھی انہوں نے اپنا ایک plan کیا ہوتا ہے اب پہلے سے وہ سوچنا شروع کرتی ہیں کہ یار آج جو ہے نا یہ ہونا ہے اور اس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہونا ہے میں نہیں کر پاؤں گی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے میرا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے میری body contract کرنا شروع کر دیتی ہے and it's really painful اور یہ بہت painful ہے مجھ سے یہ ہونا نہیں اس صورتحال میں i have clients who had been married for 10 years but they could not consummate their marriage صرف اس وجہ سے یہ وجنیسمس ہے here comes the role of a psychologist جو آپ کے fear کو eliminate کرے گا different techniques جو psychological interventions ہوتی ہیں problem آپ کا sexual ہے stemming from the psychological reasons اور پھر آپ اس کو psychological and sexual interventions کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں چلی یہ تو ایک 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 مثال یہ ایک مثال میں نے کامل مثال دی but actually just coming to the point you've said اور آپ نے اس کو ارینڈیفہ کیا ہے masturbation کا اور یہ ابھی ہم نے لیٹھلی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر we just assume it کہ شاید کوئی views زیادہ حاصل کرنے کی کیونکہ باتیں جائیں وہ وائرل زیادہ ہوتی ہیں وہ چلتی زیادہ زیادہ سونی جاتی ہیں so when you say کہ there are myths around masturbation جہاں میں اس کو ایک اور عصدہ لفظ so adultery کے ادگر جو ہے it's not adultery وہ آپ کی جو myths بنی بھی ہیں so what do you mean by saying myths is it in your point of view is it a right thing to do in my point of view it's not right and wrong it's just about this it gets sometimes in some people it gets to the level of addiction right and wrong and wrong-card decision آپ کا اپنا ہے کہ یہ right ہے یا wrong یا آپ نے خود decide کرنا ہے it's not made you can decide it for لیکن اگر آپ مجھ سے پوچیں کہ کیا یہ آپ کے sexual health کو یا آپ کی medical health کو effect کرتا ہے تو میرا جواب اس میں ہوگا کہ نہیں یہ نہیں effect کرتا ہے yes یہ effect کرے گا when it is to the level of addiction جب آپ اس کو every time when you are even doing your assignment کوئی بھی آپ کا work کر رہے ہیں آپ کو یہ assignment کر رہے ہیں and you're just thinking of it آپ کا دماغ اس نے hijack کیا وہ اس thought نہیں کہ اچھا masturbation کیا نہیں اچھا masturbation سے یہ ہو اچھا masturbation سے یہ ہو جاتا ہے اگر یہ آپ کے دماغ میں ہر وقت click آپ نے اس کو کیا اور ہر وقت آپ اس کے بارے میں سوچ جا رہے ہیں تو then it's a problem then it's a problem اور اسی طرح سے آپ نے اپنی خوشی غمی اور اپنے stress کو اس کے ساتھ یعنی آپ stressed ہیں you are masturbating آپ خوش ہیں آپ masturbation کر رہے ہیں آپ sad آپ masturbation کر رہے ہیں آپ کے exam آپ کے سر پہ کھڑے ہیں you are just motivating yourself after doing this اگر آپ نے ہر چیز کے ساتھ اسی ایک چیز کو associate کیا تو then it's a problem but my question is still there yes is it a right thing to do or a wrong thing to do I'm not میں صرف آپ سے میں اس کو جواب نہیں لینا چاہتے نہیں but once you're just an advocate of it میں advocate جو کر رہی نا وہ کر رہی just take my question آپ اس کی advocacy کہ رہی ہیں نہیں کہ رہی نا آپ میری گزاری سن لیں آپ advocacy اس طرح سے کہ رہی ہیں کہ when you're saying کہ آپ کے body کے اندر کوئی changes نہیں آتی آپ کو weakness نہیں ہوتی it's a myth کہ let me explain آپ کو testosterone testosterone جو ہوتا ہے that is in a hormone جو کہ male hormone وہ body میں کیوں منایا جاتا ہے testosterone کا primarily کام یہ ہے کہ اس نے آپ کے sperm count کو پورا کرنا ہے میں males کی بات کر رہا ہوں اور اس کا کام آپ کے muscle building نہیں ہے جب آپ کے اندر excessive amount of loss ہوگا آپ کے spams کا unnaturally آپ اس کو loss کریں گے آپ کا تیسٹو سیڈون بزی رہے گا making your sperm اور آپ کے sperm کاؤنٹ کو پورا نہیں کرے گا which means کہ آپ کی body کے اندر muscle loss آپ کی body کے اندر جو muscle gain ہے وہ نہیں ہوگا once you masturbate when it's not naturally with your wife with your partner with your spouse آپ کی body اندر cortisol hormone enhance ہوتا ہے when cortisol goes up testosterone comes down so this is not a myth یہ آج کل ایک نئی چیز ہے جو اس کے اوپر گورا کہتا ہے جس نے ان چیزوں کا جات کی ہے جو پہلے اس کی ایڈوکیسی کہتا گورا now start saying کہ آپ نے جتنی بھی فیزیکل انفلوینسر ہیں آپ کے فٹنس انفلوینسر ہے they say masturbation is bad آپ کی پوری genetic آپ کی mental health آپ کا mental state اس کو change کرتا دین کہتا ہے اپنی تنہائیوں کو پاک کرو تنہائیوں سے مراد پاکی کی یہی ہوتی ہے اپنی تنہائی کو پاک کرو جب تم اکیلے ہو ایسا کوئی عمل نہ کرو ایک طرف آپ کہتے کہ masturbation کوئی بری چیز نہیں جب میں کہا رہا ہوں کہ چائے پینا صحت کے نقصان دے نہیں یہ مت ہے کہ چائے صحت کا نقصان کرتی ہے میں میرے سوال پوچھا جائے چڑھ آگے سے کہ چائے سوال نہیں ہم دے پائیں گے میرا سوال پورا آلے جائے آپ میرا سوال سن لیں گی تو پھر جواب لوں گا آپ سے جواب میرا سوال سن لیں مکمل پھر آپ اس کا جواب لے گا کوئی بھی ایسی چیز جس دین کے اندر standing نہیں ہے ہم as being muslim اب یہ تو وہ والی بات ہے کہ جب تک پہلے گوڈز کا ٹریڈ ہوتا تھا اب تو گوڈز ہیں کوئی نہیں آپ کسی رنٹل بیسس پہ دے رہے ہیں اسے پیسہ کمارا سود سود نہیں ہے تو ہم لوگ کو یہ جو ٹاپکس ہیں آپ میری سے گزاری سی ہے کہ آپ کتنا کی influence اگر ہم ان چیزوں کو بات نہیں طلب اور یہ سکھٹ پینے کے جس بندے کو یہ لط لگی ہے اس سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم پہ جا کے پورے دن میں اس کو چیز کی حاجت محسوس ہوگی آج thank you so much جو میں جواب نہیں دینا چاہ رہی اس کی reason جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کریں جو میں اس وجہ سے آپ کہا تھا کہ آپ اس طرف نہ جائیے آپ نے اس کو پوری تمہید باندھ رہے ہیں اور میں یہ کہ رہی ہوں کہ میں اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں تو جو سوال تھا میں اس ہی کو جواب نہیں کر رہی میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں کہ اس کے پروبلم میں آپ یہ بتا رہی ہوں چلے آپ دیکھنے لوگوں پر چھوڑتے تھے کیونکہ بات تو یہ کیونکہ بلکل یہ نہیں کھوٹ سکتا کہ یہ تک آؤٹ نہیں نہیں کیونکہ کیونکہ یہ تو یہ کیونکہ یہ نکالا کیون جائے گا یہ نہیں بکوز میں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ نہ جواب دیں آپ نے جواب نہیں دیا اسی طرح چلے گا نہیں مصطفیح میں نے آپ کو ایڈووکیٹ نہیں کرنا چاہتی بکوز اس کے اوپر ایک منٹ آپ اس کو ایڈووکیٹ نہیں کہہ رہی آپ ایڈوکیسی مات کریں لیکن آپ اس طرح اسی طرف کر چکے ہیں دیکھیں 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 یہ میرے جی کیا رائیٹ آپ آپ کو اسی طرح چلا جائیں جو ایڈوکیسی نہیں کہا کہ میسٹروبیشن کرنی چاہیے آپ نے یہ بات کہ مجھے آپ یہ بات کہ سوال آپ جو ایڈووکیٹ کر رہی ہیں پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میسٹروبیشن کرنی چاہیے میں تو اس کے سائیڈ ایفیکس کی بات کر رہی ہوں آپ نے شروع کی کمزوری اس سے جسوانی کمزوری کمزوری ہے and you don't want to آپ اس پر جواب دے دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں آپ کہیں کہ ہم اس کو کوئی ایڈووکیٹ نہیں کرتے اس کے بلکل نہ اس کو کہہ دیں کہ ہم نہ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں پتہ کیا ہوا کہ آپ اپنے سوال کو سوال اور اس کا جواب لگ جائے گا وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ زیادہ پیٹی کے اندر گھسرے اس نہ کوئی پرموٹ کرتے ہیں آپ جواب دے دیں اس کو مستر چلا دیں گے ختم ہو جائے بات اس کو آپ جیسے انفلنسر جو ہیں یہ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنا جواب دینا ہے مگر میں اپنا جواب ٹو ٹیک ٹیٹ اس کو بھی کہہ دیں کہ جی نہ میں کبھی ایسی جواب دیں کہ امانتن لگے جواب امانتن تو ضرور لگ جائے لیکن میں ای ڈونٹ ٹو ٹیک ڈائریکٹ اٹیک اٹیک آن میں نے کیا 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 ہے مجھ سے سوال پوچھے میں جب آپ کو اپنا ایک اپنی اپنی دے رہی ہوں آپ کو بھی پتا اور مجھے پتا جہاں پہ ہم چیزوں کو پھر بھی میں جتنا مرضی بھی اوپن کرتی ہوں جہاں پہ لوگ مجھے مارنے نہ آجائیں آپ بات کروانا چاہ رہے ہیں مجھ سے مجھے ماریں گے پھر آپ کو نہیں مارے گا کوئی بھی وہ مجھے ماریں گے پھر ایک ایک چلے اگر 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 آپ آپ کو فائنل ایڈیٹ کے اندر وہ اس رہے جائے گا کہ آپ کے اپنے اٹھ کیا گئے بیسی کلی جیسے میں بات کی ہے بہت سارے میٹھ ہیں بہت سارے میٹھ ہیں بہت سارے جو ہیں وہ ٹرینرز جو ہیں کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی کیونکہ نیو ریسرچی اس کے اوپر آرہی بہت ساری نئی چیزیں ہو رہی ہیں سکی اراؤن بہت ایم سوچتے ہیں ہماری باڈی اسی کو ریسپونس کرنا شروع کر دیتی جس کی مثال میں نے پہلے بھی دی اگر لیٹس کوئی ایک بندہ اپنی وائف کے ساتھ انٹیمیت ہوا بیماری لگی ایک فیئر بیٹ گیا ایم یا تو وہ کرے گا اپنی اس ایکٹیوٹی کو کم کر دی گا یا جب بھی وہ اپنی وائف کے پاس جائے گا وہی فیئر اس کو ٹکر کرے گا اور اس کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی اگر آپ کی کسی بھی چیز کے ساتھ بلیف سسٹم آپ کا جڑا ہوا آپ کی بلوگت کے ٹائم کے اوپر جاتے ہیں خود با خود آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں باقی ساری چیز شروع ہو جاتے ہیں بٹ اس سے پہلے جو ہماری پریکٹسیز آ رہی ہیں جو آپ دیکھیں گے بچے ہیں جو تین سنتے ہیں جب آٹھ نو سال کے بھی ہوتے ہیں تو سٹار مسترب بیٹن ہی دیمسلز اب دیٹ مسترب بیٹن جب آپ کی باڈی انڈر ڈیویلپ ہے پوری ڈیویلپ میں نہیں آیا آپ کے ہومونز کمپلیٹ نہیں آپ کی باڈی کے آرگنز پورے طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہو پائے آئے جو کہ اب بھی ماریش 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 جب آپ اس ٹیج کے اوپر جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ فائد دیماند ہو رہی ہیں وہ نقصان دے ہو رہی ہیں مگر آپ جتنا ارلی سٹارٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو بداؤ ڈیویلپ منٹ اتنا ہی آپ لیے ڈیمیج اس کا زیادہ ہونا شروع اس کے میں نے یہ شروع کیسے کیا تھا اور وہ شروع جو کرنے کی چیز تھی that he was around 8 or 9 and اس کے لڑکے نے اس کو encourage کیا ہمیں رائیٹ انفرمیشن لوگوں کو دینا جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ what is happening with you and why it is happening اور وہ چیزیں جو جی وہ کتنی ہونی چاہیے ابھی تک ہم لوگ اس کے اوپر لگیں everybody has their own body needs اب اس body needs کے حساب سے ہر کسی کے اپنا سائیکل ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ اپنی بائیو کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے دو دفعہ یہ ان کے اپنی نیٹ پر بات جو ہے وہ ہو رہی ہے then آپ جب یہ اسٹیبلش نہیں کر پائے تو پھر آپ اس کو بھی اسٹیبلش نہیں کر تیسٹو سٹیرون کا لیول جو آپ کا تیسٹو سٹیرون بنتا ہی ایک سٹیج کے اوپر جا کے آپ باڈی میں بننا شروع ہو جاتا ہے اس کا دن کے مختلف وقت میں جو ہے تیسٹو سٹیرون کا کام جو ہے وہ آپ کی سیکشوال ڈیزائرز کو آپ کی لبیڈو کو اس کو ٹرگر کرنا ہے آپ کی سپام کاؤنٹ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی سیکشوال اکٹیوٹی سے ہے ٹھیک ہے یہ دونوں تھوڑی سی یعنی سپام کا تعلق جو ہے وہ آپ کا ریپروڈکشن سے ہے اور تیسٹو سٹیرون کا تعلق جو ہے وہ سیکشوال اکٹیوٹی سے ان دونوں کا ہماری ہماری مینٹل ہیلتھ 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 ہے جب آپ کی بوڈی میں پلیجر اور ہیپی ہرمور اکٹیوٹ ہوتا ہے جو کے لافٹر سے ہو سکتا ہے ایکسرسائز سے ہو سکتا ہے جو آپ کے سن سے ہو سکتا ہے آپ کود میٹھا کھانے سے ہو سکتا ہے دوپامین دوپامین یس جو آپ کی سیکشوال اکٹیوٹی سے جو ہوتا ہے اس کا تعلق آپ کی بوڈی سسٹم سے ہے جب کوئی میسٹر بیٹھ کرتا ہے تو بھی دوپامین ریلیس ہوتا ہے جب کوئی سیکشوال اکٹیوٹی میں جا بھی دوپامین ہی ریلیس ہوتا یعنی جو بوڈی سیکشوال ادکشن ہے وہ کمپلسف سیکشوال ادکشن جو ہوتی ہے کہ that you can not be satisfied once or twice آپ چوبیس گھنٹے یہ تھوٹ آپ کے دماغ میں رہتا ہے وین آپ پاکسین ماشرے کے اندر کام کرتی ہیں اور آپ کے پاس ساری فیمی ریلیت ایشو ہیں زیادہ آپ کے بات جو ہے ہزبن وائف کے ایشو آپ کے آتے ہیں سو کچھ ٹاپ فائی ایشو جو آپ نے اپنی پندرہ سال کی پریکٹس کی ہے اس میں آئے ہوں اور اگر دیکھنے اور سننے والوں کو ہم اس کے اوپر ایک سا گھوٹ روک دیں پانچ ایشو ہیں کیا اور ان ایشو کے صورت میں ایک تو ہوتا ہے گھر میں ایک آپ ریمیڈی کرتے ہیں then there is a stage when you need to go out and seek a professional اور آپ نے اس سے help لینی ہے بہت کو اس طرح سے respect نہیں کیا جاتا اور مانا نہیں جاتا they think they are not being heard and accepted at the same time so پہلا clash جو ہے when you just think of صرف میری بات سنی جانے چاہئے مجھے سنا نہیں گیا یا میری بات مانا نہیں گیا اس کے اوپر مسائل جو ہو جاتے then there is something کہ عورتوں کی نیچر ہوتی ہے they want the answers جو بھی ان کے دماغ میں چل رہے ہیں ان کو اس چیز کا جواب چاہیے ہوتا ہے بہت مشیل گاہ ہاں جو بھی چل رہا ہوتا ہے اور اب اگر آپ اس کو جواب نہیں دیں گے تو وہ ایک دماغ میں پکتا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی سکون آپ کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ بار بار آپ سے سوالات پوچھتے رہیں گے پوچھتے رہے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے یا آپ نے سیکھا نہیں ہے کہ اس کو ایڈریس کیسے نہیں ہوا اور اس کو سیڈل ہونے نہیں کہ آپ نے اگری بلکل اگری بیٹ ہوتے رہیں گے اور اس اگری ایشیو ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جو ٹائم دینا جو ہے اس ریلی ریلی ایمپورٹن اور ایک ایسی چیز کی بات کہہ رہی ہیں کہ جو کی جیسٹیفائی نہیں ہے پر وین وی سی مراد یہ کہ قولیٹی ٹائم مطلب دس منٹ دیں آدھا گھنٹہ دیں آپ کو کافی پی لیں کچھ چائے پی لیں آپ آئیس کیم ایس گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی اگر آپ دیں گے اپارٹ فروم ڈیلی روٹین کے میٹر سے تو شی ویل تھنک کہ کوئی ایمپورٹنس ہے آپ پورے دن کے بار نیچے آپ گئے ہیں آپ پیٹھے ہیں اوپر آکے جس آس کر کہ مصلا تو نہیں اور بتاؤ دس پندرہ میٹ کی کون ویٹ اس کو ایک میرے لیے اس دل میں کوئی جگہ ہے اور یہ 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 سننا چاہتی ہیں عورتوں کو محبت کانوں سے ہوتی ہے بسی کے ویٹ ریالیٹی پہ بھی وہ چیک ضرور رکھتی ہے مگر ان کو سننا بہت پسند ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے ریلیشنشپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹن ہیں اکثر فیمیلز کے اوپر یہ بڑی غلطی آتی ہے کہ when they are like when the husband is coming to home تو they start saying thanks کے ریلیشنشپ ہوا وہ ہوا پلانا وہ ہوا they don't wait for this پھر 15 20 دی فرشن پھر پھر آپ کو چیزیں and then ٹانٹ بہت ہوتا ہے فیمیلز نہ صرف انسان کے ریلیشنشپ کو بلکہ انسان کی منتل ہیلتھ کو بھی خراب کرتا ہے اور ہمیشہ جو چیزیں پیسٹ کی چیزیں جو ہم ان کو بہت آج بھی لے کے آتے دس سال پہلے چیز ہوئی ہوئی ہوگی آج بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی یہ فیمیل سی عادت ہے اور عادت صرف اس لیے بڑھ ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی اس کو جواب ہی دے پایا ہوتا اور ایک 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 چیزوں کو خراب کرتی بکوز مین آر مور پر سال ور آر 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 اس طرح سے ایموشنل نہیں سمجھی جا سکتی کیونکہ وہ خود اتنے ایموشنل ٹرین نہیں ہوتے ایک چیز جو ہے عورتوں کو یہ لگتا کہ مجھے سمجھ لیا جائے بغیر کہے ہوئے میرے دل میں کیا چل رہا میرا موڈ اس وقت خراب ہے میں ناراض ہوں کوئی بات ہوئی ایموشنل آپ نے اپنا آپ ایکسپریس کرنا ہے بتانا ہے what really is bothering you اور وہ کیا ہے جو آپ کے لئے پرابلم ہے کیونکہ ہم سبر کرتے رہتے ہیں پرداشت کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم اس کے بارے شاہر کرتے ہیں communication کی طرح ہم پر شارہ کر رہے ہیں communication isn't problem تین چیزیں ایک ایک چیزیں ہمیشہ اس کے اوپر چیک کرتے رہنا کہ اب یہ کہاں پہ اب یہ کیا کرا کرا یہ اورتوں کی طرف سے اکثر چیزیں ہوتی ہیں چیک رکھنا is good کیونکہ آپ کا husband جو ہے وہ آپ سے بلونگ کرتا ہے اس پر چیک رکھنا is fine مگر ہر چیز کے بارے چیک کبھی پانچ منٹ پہلے کہاں تھا دس منٹ بعد کہاں پہ تھا یہ چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچ کرتے تو آپ کے relationship میں آپ کو چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو آدمی کیونکہ تھوڑے سے ego ہوتے ہیں تھوڑا سا ان کا ego male ego جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے جب آپ ان کو taunt کرتے اور اس طرح چیزیں کرتے ہمیلیشن کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے اندر ڈامیج جو ہونش ہو جاتے ہیں پھر وہ بہت ڈیفنسیو ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آدمی آپ کو سنیں try to be respectful towards him اور اس کو آپ وہ چیزیں بتانے کی کوشش کریں جو آپ کے آج کے issues ہیں آج جو بات ہوئی ہے اور تو ایک چیز بتانا چاہتے ہی ایک چیز ہوتی E prime language اگر ہم سب سیکھ جائیں تو ہمارے عادی سے زیادہ issues ہیں وہ what is that E prime language یہ ہے کہ I really like it when you show when I receive your text I really love when you share things with me I really like to spend time with you I feel good I hurt I really valuable thing you are taking the responsibility of your feelings and then you are communicating what the problem is I really feel hurt when you don't give me proper time you will this is E prime language this is prime language E prime you are taking the responsibility of I feel really bad when you don't attend my call I feel really bad when I don't all E prime language don't not I don't hunter you don't do this you don't do this straight we are doing this straight car we blame but it seems that blame shared and you hear feedback that you give feedback that I feel good or I feel bad or I feel bad this is a feedback and I think I always say feedback اور criticism میں ایک یہ فرق ہے how you receive it receive it exactly this is the same thing how you're giving it is a feedback کیونکہ by the end of the day اگر آپ نے relationship ختم کرنا ہے تو آپ اس کو criticize کریں اگر تو if you want to stay together تو اس کو toxic نہ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ you should learn how to give the feedback اور چیزوں کو آپ نے consolidate کر کے ٹھیک کسی طریقے سے کرنا وہ e prime language اگر آپ سیکھ جائیں کیونکہ جب آپ آدمی کو کسی چیز کا الزام دینا چاہتے ہیں تو وہ naturally he does not want to take it کیونکہ اس کو آپ نے اس کا brought up ایسے ہوتا ہے کہ he is not mistaken وہ ایک مکمل شخصیت کے طور پر society اس کو بناتی ہے تو جب آپ اس کو الزام دیتے ہیں that you are incapable of doing this یا تم نے یہ نہیں کیا تو he gets defensive وہ آپ کی اس بات کو نہیں سنے گا بات بالکل ٹھیک ہوگی مگر وہ defensive اتنا ہو جائے گا کہ وہ اس کو لے گئے نہ وہ باہر کہیں رہا جائے گا but when you started مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے باہر میرے پیرنس جب آپ مجھے میرے پیرنس کے پاس time to time لے جاتے ہیں مجھے برا لگتا ہے جب undue parties یا undue guests جو ہیں آپ کی طرف سے guests جو ہیں وہ بغیر بتائے ہوئے آ جائیں یعنی these are just examples but daring کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں اترکت سمجھ آ گیا کہ آپ نے you should learn to give a feedback rather than making it sound like a complaint exactly problem یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ہماری خواتین اس کو دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنے spouse کو اپنے husband کو جو آپ بات کہہ رہی ہیں اس کو communicate جس طریقے سے کہہ رہی ہیں وہ لگ رہا ہے criticism تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے smartly آپ نے بتایا کہ اپنے criticism کو feedback میں convert کیسے کرنا ہے تاکہ اگلا سن بھی لے اور issue آپ کا resolve بھی ہو جائیں اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی ہم نے schools کی بات کی اور ہم نے بات کیا کہ یہ جو بچے بچی ہیں اپنی grow ہونے سے پہلے جو ہے نا they start experience their you know sexuality یا اس کو وہ ساتھ والے پیر کو شاید جلدی وہ feeling آگیا تو وہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو then they start trying it اور وہ چیزیں جو ہے mess up ہوتی ہیں سو ایک تو مطلب کہ ایک message میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ parents کو دوستی کرنے کی ضرورت ہے they are the better judge ان کو body changes اور ان کو behavioral changes سب سے پہلے وہ ان کو پاس چلتی ہے don't you think schools ہیں آپ جتنے بڑے بڑے آپ کے schools ہیں وہاں پر career counselors ہیں so they tell you کہ آپ نے یہ degree کرنے کے بعد کس international university کس لوکل university میں acceptance ملے گی ان کے career path کیا ہوں گے آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کی sex therapists ہیں یا consultants ہیں so there should be a department in every school اور وہ بچوں کو کس consultation کریں ان سے ملیں اور ان کو یہ چیزوں کی طرف جو ہے نا guideline provide کریں مصطفی میرے کریں کہ انہوں نے اپنے بچے کو خود چیزیں سکھانی ہیں خود ان کو educate کرنے تو میرا نہیں کہہ ہمیں کسی departments یا ایسی چیزوں کے اوپر جانے کی ضرور ہے and then دوسری جو چیز ہے کسی بھی school میں یہ بقاعدہ طور پر پوری دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں and ہم شاید کچھ ملت سکھا رہے so آپ نے پڑی چی کی اس کو ضرور ہم بتے کہ this is not something because آپ چیز demonstration کر کے دکھائی جائے گی صرف بتایا جائے کہ جو چینجز ہیں how to react on it and there's nothing to worry about آپ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے لینا کیسے وہ سے گار اگر آپ چیز کو ان چیزوں پر اپروپریٹلی ٹرین کر دیں کہ میسیجز دینے کیسے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے پیرنس یہ رسپانسی پوری کر سکتے ہیں پر ان کو پہلے ایجوکیٹ کرنا مہت ضروری ہے تھوڑے دن پہلے پہلے آب ساری چیز ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے کریں تو اس کی ریزن جو ہے پیرنس کا فائدہ بچے کا فائدہ ہے کیوں کیونکہ جب آپ اپنے پیر سے کوئی چیز پوچھتے ہیں پیر کا ایکسپوزر اور آپ ایکسپوزر سیم ہے وہ آپ کو اپنی ایج اور سٹیج اور ایکسپوزر کے حساب سے معلومات دے گا سنی 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 بات بتائے یا جس چیز کو ایکسپوز ہوا ہے وہ بتائے گا تو وہ آپ سے بہتر انفرمیشن نہیں ہو سکتی ماں باب اور تیچرز کیونکہ ہمیں ٹرانس کرتے ہیں اگر وہ سمجھنی ہوں کہ بہت سارے بچے سیکش بیوز برے ایکسپوزر اور بہت سیکش پرورجن سے بچ سکتے ہیں ایک چیز ہم نے بہت سنی بہت سنی بہت صحیح ہے کہ ہماری سوسائیٹی کا ڈیلیمہ یہ ہے کہ we like to indulge in sexual activities but we don't like to talk about it and the problem lies that we don't like we are not talking about it once we are going to start talking about it تو آپ کے جو تمام مسائل ہیں یہ بھی کافی ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ اپنے بچوں کو اتنی لیبرٹی دیں سپیشلی خواتین کو بچیوں کو کہ آپ کو آگے بتا سکیں کہ بچے سکول میں ایک چیز کیا ہے کہ 9 months کے جو ایمبریو کے سٹیج ہیں وہ یہ پڑھ رہا ہے سارا بچ اب وہ آگے سوال کرتا ہے ماں سے یا باپ سے اور ماں اور باپ اس کو وہ ہی ایک ترڈیشنل جو ہے جو دے رہے ہیں کہ یہاں ادھر ادھر کر دیتے ہیں تم باسکٹ میں پڑھ ہو ہے تو جب آپ اپنے بچے کو اس طرح کی انفرمیشن دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کوئی بھلا نہیں کر رہے ہیں آپ اس کے دماغ میں وہ کیاوس کر رہے ہیں جس کی سرچ میں وہ ایسے مٹیریل تک بھی پہنچے گا جو آپ نہیں بچوں کے ساتھ اس طرح کوئی سوال کا جواب جلدی پوچھ تھا آپ کو یہ بتا دیں اب تھوڑا سبق کرو میں خود سے بتاؤں گا ایک فل سٹاپ لگ جائے گا اس کی سرچ کو پتاؤ گا اچھا آپ بچے کا گلہ خراب ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ گیٹ تم انٹی بیوٹکس پہ ہو اس کا کورس ختم ہو جائے تو ہم تمہیں آئس سکریم تمہیں ضرور کھلیں گے تو اس کو اپنے ایک ٹائم فریم دے دیا ایک hope دی اگر کوئی ایسا سوال ہے جو آپ کو لگتا ہے اس کو بھی بتا دوں تو یہ بات بچے کو جلدی بتا چیز ہے جو کہ اکثر کلائنٹس بھی آکر ریپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ان کے فرسٹ ایکسپوزر جو ہوتے ہیں وہ دے یعنی ماں باپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بچے سو رہے ہیں ایک ہی کمرے میں جب بچے ماب سو رہا ہوتے ہیں ماں بچے سو رہا ہے بچے آپ کی مووومنٹ سے اٹھ جاتا ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ایکسلی ان کا فرسٹ ایکسپوزر جو تھا ان کے ماں باپ کی بچے سو رہا ہے اور ان کے دماغ میں سوال اور وہ ساری چیز ہیں اور پھر اس کی سرچ میں چیز سو اس لیے ایکسلی سیکس 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 ہے کہ آپ اپنے بچے کے سامنے ایسا کوئی ایکٹ نہیں کرنا کوئی ایسی کی نہیں کرنا یہ آپ پیرنٹس ایڈرلز کی بات دوری ہے ہم ایڈرلز we are not educated ہمیں پہلے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ آپ چاہے نہ چاہے آپ کے بچے کو یہ ساری معلومات ملنی ہی ملنے لیکن اگر آپ اس کو خود سے کر لیں گے تو honestly I am telling you the truth کہ آپ کا بچہ بہت ساری چیزوں سے بت سکتا ہے اتنی کامپلیکیشن سے بچ جائے گا آج کل ڈیفرنٹ لوگوں کے اندر ایڈکشن پیدا ہو گئی ہیں اور ایک وہ میں تس کو میٹی کہوں گا کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ فلان چیز فلان اندویات کا استعمال کر لیں تو آپ جو بوسٹ اپ ہو جائیں گے اس کی ایک ٹائم کے بعد تو ایڈکشن کیونکہ اگر آپ کیفین لے رہے ہیں تو اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم نے پہلے بات کی they don't talk about their problems پر وہ پرابلم ان کے اندر ہے so if somebody had started taking it for fun کہ اس نے کہا کہ چلو فان کے طور پر لے گے but ultimately it has certain sort of induction and dependency کیونکہ وہ زہری بات ہے کہ وہ natural process تو نہیں ہے وہ natural performance تو نہیں ہے when you have supplement آپ نے اس کو supplement کیا ہے تو وہ for time being جو ہے وہ تھوڑی سی bitter performance پہلے گے and you want that peak every time اور آپ پھر اسی supplement کی طرف دوبارہ چلے جائیں گے so اگر تو اس پہ تھوڑا سا مدد ہے کہ دیکھنے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو کیا وہ دو تین چیزیں ہیں کہ آپ نے mindset کو کیسے change کرنے ہیں اس کو شروع یہاں سے کروں گی مصطفہ کے میری assistant کو نا ہر روز جو call آتی ہے نا وہ دوائی بتا دیں اچھا صرف یہ call دوائی بتا دیں اوہ ٹھیک ہے supplement بتا دیں دوائی بتا دیں اچھا اب وہ this is so interesting کہ مثلا کس چیز کی دوائی بتا دیں ہمیں نہیں پتا ہم تو ہزاروں problems deal کر رہے ہیں ہم آپ کو کس چیز اس کو یہ کی لگتی ہے نا exactly اب وہ اور ہر بندے کی پڑے لکھے کی انپڑ کی ہر بندے کی دوائی بتا دیں ہر وہ ڈاکٹر جو آپ کو صرف دوائی بتا رہا ہے اور آپ کے problem کو نہیں سن رہا تو وہ غلط کر رہا ہے آپ کے ساتھ you need to understand this آپ کو ہو سکتا دوائی کی ضرورت ہی نہ جو کہ اکثر cases میں نہیں ہوتی آپ کو خود سے لگتا ہے exactly آپ کو خود سے لگ رہا ہے so پہلی تو یہ بات ہے نا کہ یہ چیز خود سے عزیوم کر لینا کہ مجھے دوائی ہی چاہیے مجھے دوائی چاہیے تو یہ اس چیز سے باہر آئی ہے سب سے پہلے کہ آپ کو دوائی نہیں چاہیے جیسے ہم پہلے بھی بار بار میں یہ بات کر چکی ہوں کہ بہت سارے سیکشل پرابلم جو ہیں وہ صرف سائیکلوجیکل بیسٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کی therapy لے لیں counseling کروالیں ان کی چیزوں کے facts and figures کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں تو وہ resolve ہو جاتے آپ کے سو آپ کو دوائیوں تک ان کی normal چیزیں جو normal sexuality hamper ہو جاتی وہ normal functioning جو without medicine ہو رہی تھی اب نہیں ہوگی وہ ایک ایسا change آپ کی body میں آ جوگا کہ medicine لیں تو کچھ ہوگا اور medicine کی after certain time tolerance ہو جاتی اس کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوگی اس کے آدھے MG آپ بڑھائیں دوز بڑھائیں کوئی اور چیز جو without consulting جو ہے کسی بھی صورت جو آپ medicine نہ لیں کیونکہ میں پھر یہ بات reinforce کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو medicine کی ضرورت ہی نہ ہو جو جب تک partnership نہیں ہوگی تو چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی اور اگر آپ نہیں بات کر سکتے talk to your doctor اپنے doctor سے بات کی جو اگر کسی کو پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور آپ اس کو medicine دے رہے ہیں یہ لے ٹھیک ہو گیا ٹیمپریری اس کی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مگر آپ ایک permanent ڈیمیج کر رہے ہیں ایک پرمنٹ ڈیمیج کر رہے ہیں بندہ جو آ کے آپ سے اپنے sexual problem کے بارے میں بات کرتا ہے اس کو دوائی ہی نہیں چاہیے ہوتی اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسا problem ہو جس میں اس کو صرف ایک supportive help جو ہے ایک counseling چاہیے ہو اس کو right information چاہیے ہو اس کو اپنے partner کے ساتھ بات کرنے کی technique چاہیے ہو کہ میں کس طرح سے بات کر کیا communication جس سے ہم پہلے بات کرتے کہ مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے یہ اچھا لگتا یہ مجھے اچھا لگتا ہے میں پہ ایک case report کروں گی 45 50 کے بیچ میں صرف ایک دن یہ ہوا کہ میری wife نے مزاق میں مجھے یہ بات کہ ہون پہلے والی گال نہیں رہے یہ بات اور اس ٹانٹ نے مجھے اس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ اب میرے سے مجھے لگتا ہے کہ واقعی پہلے والی گال نہیں اور میں آئی کھنوٹ اب جب آپ اس کو psychological intervention دیں گے آپ اس ہارٹ ریٹ کو اتنا بری طرح بڑھا دیتی ہیں کہ آپ ہارٹ اٹیک سکتے ہیں بہت زیادہ ریز کر سکتا ہے آپ کا وامٹ سکتی ہے مسئل سے لوگوں کو headache رہتا ہے سو ڈاکٹر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ don't do this فورن لوگوں کو اس طرف مت لگائیے try to understand the problem کہ وہ problem کیا ہے اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر آپ کسی relevant professional کے پاس ان کو بھیجیے جو ان کو صحیح طریقے سے health کر سکے اور امام کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ medicine required نہیں کرتا کچھ مسئلے پر انٹرنیٹ پر اس کا solution نہیں ہے exactly انٹرنیٹ کا solution نہیں ہے اور پون پہ بھی اس کا solution نہیں ہے کہ medicine بتا دیں چلے وہ کوئی phone کر رہا تو آ بھی جائے گا پر یعزاد لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پہ آپ never know کیا information کس مقصد نہیں دی گئی اور بہت ساری products جو انٹرنیٹ پہ صاحب کتاب ہے تو اسے بتا ہس کے مجھے کیا جواب دیا کہ یار یہ وہ product ہے جو چائنا سے فلان کمپنی نے آتی ہے ہم اس کو پودر بنوا کے اپنے پیکنگ میں اس کو ڈلواتے ہیں اور پودر فارم کے اندر ہم دیتے ہیں وہ پسی بیس اور بیس دوسی سٹیک ہوتی ہے اور اپنے باڈی کے اندر کیا ڈال رہے بلکل کیا ڈال رہے اور سیکشوالیٹی بیری فرجائل یہ اتنی فرجائل ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی غلط ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ خراب ہو سکتی ہے اس لئے آپ اس کو بڑا کونشیس دیل کریں میڈیسن کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پرابلم کو سمجھ لیں میڈیسن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ڈیگنوستک ہونا چاہیے آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کس ایشو کیا میڈیسن اور کتنے عرصہ یہ چلانی ہے یہ ضرور یہاں پہ رینفورش کروں گی اس طرح کی سوال بھی آتے کلائنس کے جی میڈیسن ہم لینا چاہتے کچھ پرابلم جیسے جن کا سلوشن ہی میڈیسن پھر آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ پہلے دیگنوستک ہو جائے کہ جسم کے اندر کوئی پرابلم ہے ٹائم آگیا ہے اگر آپ کو سوال جواب آتا ہے تب بھی آپ بزر یہ ہے کہ آپ نے بول ہے اور آپ جواب دے پائیں گی سوال آتا ہو جواب دینی گی اپنے کوشش ضرور کرنی ہے اس کا جو فارمولا یہ ہے کہ آپ نے کھل کے لگانا تکا اور جواب دے پائیں گی یہ آپ کے ساتھ جائے گا اور اگر جواب دے لندن استیتکس کا فیس وش میرے ساتھ میرے پھر بھی آپ مجھے پتا جواب دے گی یہ چلا آپ کے پھر بھی جائے گا سو آپ نے کیونکہ from internet اور آپ internet کے انترنیت 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 دائنیمکس کیا سو مائی فرس قوشن is what is www www www. لگاتے نا ہم کسی ویب سائٹ کی نہیں www.tairarubab.pk یہ www کا کیا مطلب ہے بڑا سان ہے سو چھو سی web ہے web world world پھر کو ٹھیک ہے wire نہیں wire تو کوئی نہیں world میں internet کے او پر دو چیزیں پوری ہوگی ایک بیچ میں missing ہے 10 9 world 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 dash missing ہے اور آپ نے کہا web web بیچ میں ایک لفظ ہے جو connect کر دے گا 10 9 8 7 6 world wide web congratulations میں اس کو آگے move نہیں کر ستا وہ میرا producer بعد چیز بھائی یہ فریم سے آؤٹ ہو جاتا ہے بھائی تم فریم میں یہ سمجھیں یہ ایک سب آگے آپ کے طرف آگے یہ آپ کے imagination ہے ٹھیک جی moving on اب since آپ ڈاکٹر ہیں اور what is the largest organ in human body skin is the right کوئی کوئی ٹائل سے نہیں کچ ٹچ ہے لگا دیں گے آپ کو میرے سکر دیں گے یہ ایک step آپ کی طرف آگے آپ کے آگیا so largest bone بھی بتا دیں human body it's spine نہیں hint دے تو میں چلے یہ ایک جوڑ میں spine میں تو بیچ میں جوڑ ہے جوڑ اس بہت جوڑ فیمر فیمر is the right answer اس کو glute کی بون کہتے فیمر آپ سمجھ نہیں میں سمجھ سمجھ درگ سمجھ چیٹنگ کو بندہ سمجھ سمجھ چیٹنگ کرارہ آپ کو آم کروارے اچھا میں اگیو وہ میں یوں سمجھ بار آگیا اگی پتا مجھ لگ رہا آپ نے رہا لاؤڈس انیمل چیخنے وائز عورتوں کو شوڑ کے آم مردوں کو باتیں کرتی رہتی میں نے فورا موڑ کے اندر آگی میں نہیں خدا کو من یار سپیشی ہیں ان ایمپورٹنٹ سپیشی لاؤڈر چیخنے میں گیدر اور چمگادر شاید گیدر نہیں گیدر کی آواز جو ہے نا بہت رات کو بہت انچی ہوتی سناٹے میں چمگادر چمگادر میں چیخ سی نہیں دیکھی چی 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 چمگادر پڑ دے چمگادر کس کا نام رکھا گا آپ نے رات کو ڈیفنس پہ نہیں گھومتے کروزنگ کرتے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ رات کے وقت نہیں میں سکھا رہا وہ چیخ رہے ہوتے ہیں جو گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں رات کو لیڈ نائٹ اچھا نہیں لیکن یہ رات کے وقت پانی ہوتا ہے پانی ٹین نائن پیش ہوگی پانی میں سیون کون سی یہ سوال یہ چھ پانچ چار تین دو ایک پیش بھری پہلے پیش پیش آگیا ہے پہلے پیش بتا دیں ان کا نام لیے بھلے tell me three days of week without taking their name یہ بتاؤ اس کی ہینڈ کیا ہے میں کر لیتی ہوں پہنچ گئی آپ دوپہر کے وقت نماز اجتماع دن بتا ہے ٹائم نہیں دوپہر کے وقت نماز تو آپ اس دن کو سمجھ اجتماع ہوتا وہ کون سے دن ہوتا آپ نام لیے بغیر کس دن ہوتا ہر سال چیز ہوتا ہر ہفتے اجتماع کب ہوتا ہم گندے ملسوان ہیں کم زور ہیں آپ ہماری knowledge میں اضافہ کر دیں اور یہ وعدہ ہے یہ ٹوچنے لگوں گا جو آپ مجھے کہہ رہی ہیں آپ نے سات دنوں میں سے تین میرے تین دنوں ویگ ہوتا تیکنگ ڈیر نام ہند آپ نے لی نہیں جس کہتے نا کہ بتائے بغیر بتاؤ تو مرائی ہو تو اس پیاز رکھ دیتے ہیں یہ اس طرح کی چیز ہے بڑی نارمل چیز ہے ڈیلی ہم اس کی بات کرتے ہیں تو جمعہ کیوں ہماری زندگی کیوں ہماری زندگی ہماری 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 خطبہ چلیں خطبہ خطبہ یا اپنی گماری میں رائیوی استعمال یہ کیا بتائیں دیکھیں اگر میں نہیں آپ کو بتانے تو پھر آپ کو تو پتا ہی نہیں میں مان رہا ہوں مجھے نہیں پتا اب آپ استعمال کر رہے ہیں نکلا وہ خطبہ نکل گیا وہ خطبہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کہہ رہی تھی کیا فرواری دی یہ کام سد بہت کام سد لوگ بولتے بودھ کام سد اچھ اچھ مسئل اردو آپ کی اچھی ہے آپ نے اپنے 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 مان گئے آپ کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کچھ ایسے بھی دیکھ چیز پیروں فقیروں کا دن وہ تو جمع رات ہوتا ہے پیروں فقیروں میرے نام لیے بگیر تین دی رہے تین نائن ہوگیا نائن نہیں ہوگیا میڈم کیا کری دیکھیں پیروں فقیروں کا دن آپ نے پوائنٹ آٹ کر دیا پیروں فقیروں کا دن ہم پیروں فقیروں والے ہیں نہیں تو ہمیں نہیں بتا وہ کون سا دن ہے تو میں ساکاسٹک ہو کے بات کی چلے تو پھر آپ گورے کو سمجھ جائیں گورے کو ہم کچھ اور ترقی سے سمجھ جائیں گورے ہار مان لیں میں صحیح جواب بتایتا ہوں پھر آپ کبھی مان لیتے ہیں اس پہ ہم ایسا کرتے ہیں اس جواب کو اپنے دیکھنے لوگوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس کا جواب ان کو ٹھیک لگا ایسا کر لیں آپ کو تو پہلے پتے جواب آ جی کیا فات مجھ سے گیم کروا رہے ہیں یار میں نے آپ سے گیم کھیل رہا ہوں جب آپ اپنے شوپ مجھے ملائیں گی تو آپ میرے سے گیم کھیل لیجیے گا نہیں جان بھئی میں نے بتا دی تین آپ ٹھیک نہیں ہے ہم ہم نام لیے بغیر جو ہے ہم نے اس کو ہم نے بتا دیا خدا کی قسم ہم ایک پوائنٹ پہ آگے آگے یقین گرے اب اگر ہم دونے ایک پوائنٹ پہ آگے مسئلہ کیشمیر بھی حال ہو سیتا ہے میرا یقین پیدا ہوگی موونگ آن بڑا فنی کوششن مسٹر بین اگر سو رہا ہو تو وہ کیا کیلائے گا سو رہا ہو کیا کیلائے گا سو ره سو رہا مسٹر بین مسٹر بین ہی کیلائے گا سو رہا ہے وہ تو مسٹر بین ہی کیلائے گا سو عقی سوتے میں اگر وہ کچھ آر تو نہیں ہو جائے گا سو جہ کوئی واج کوئی واج ڈاکٹری آنی چاہیے شکر موونگ آن ڈاکٹر سبھا سویا بین سویا بین علی کی ماں کے سن لے نا علی کی ماں کے تین بچے ہیں ایک کا نام احمد ہے ایک کا نام ذلفقار ہے تیسرے کا نام کیا علی پکی بات ہے لا سبھا کمال ہوگی میں نے کہا اتنا مشکل کام وہ رہا تھوڑا سا کام کو سانگریں پٹ یہ کومن سنس جو ہے وڈاکٹر سبھا واپس جو ہے نا ریبتل مارتی ہے ہم ایک کنگلوجن پہنچل لگتے ہیں اس پر ڈاکٹر سبھا جواب دیتی ہے تو ڈاکٹر سبھا وہ کون ہے جو گاڑی نہیں چلاتا بڑی اٹ کال ڈرائیور یہ جو آپ کے لیپ ٹاپ اور کمپیٹر کا ڈرائیور کمپیٹر ڈرائیور is the one possible right answer زیادہ correct ہونے کی ہم کہتے ہیں سکرو ڈرائیور پر کمپیٹر ڈرائیور بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے وہ دو کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ ناشتے میں نوشنی فرماسے لانچ اور ڈینا لانچ اور ڈینا you cannot have in your breakfast this is the correct answer کافی بھی سکتے ہیں کافی بھی سکتے ہیں کیا آپ یہ کافی بلینڈی ہے وہ یہ کار دیں گے یہ جو یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے نا مجھے بڑا مزا رہا ہے کیونکہ میں کچھ ایک سال پہلے ملا تھا تو آپ کو چائے پسند تھی پر یہ اچھی بات ہے کافی پسند تھی نہیں نہیں ایسے وہ میرے پاس میں آپ کو وہ بھیجوں گا لیکن پر آپ تو ڈائی ہارڈ فین ہے نہیں میں ابھی بھی اتنی کی تین ہوں دونوں چیزیں جو مکسٹ مکسٹ ہے وہ کیا ایسی چیز ہے جو پھول نہیں ہے فراغرنس ہے پر پھول نہیں ہے جلتی ہے پر جیلیسی نہیں ہے فراغرنس ہے پر پھول نہیں ہے جلتی ہے پر جیلیسی نہیں ہے فراغرنس ہے مگر چیلسی نہیں ہے عورت کے علاوہ اگر بھتی اگر بھتی is the right answer بلکل آپ جو ہے بلکل صحیح آنسا تھا کس ماہ میں 28 دن ہوتے ہیں کس ماہ میں 28 دن ہوتے ہیں which one has 28 days فیبری آپ کا فیورٹ مہینہ ہے نہیں ایسا کوئی کام نہیں ہے پیار محبت یہ کیا آپ کی ہے یا وہ والی سکول آف تھوڑڈ والی ہیں everyday is valentine day نہیں everyday is valentine day along with 14 فیبری along with 14 فیبری کیا مطلب 14 فیبری پہ گفت اچھے نہیں ملے آپ کو نہیں بتا دیں اتنی پوری عوام دیکھ رہی ہے کیا مطلب کوئی بے وکوف کو سمجھا ہے ان لوگوں کو مجھے گفت نہیں آجا کوئی گفت دیں کوئی اچھی طرح ٹریٹ کریں سوائے فون کر کے hello دوائی دے دو بھائی جان چھوڑو کسی وہ بس ان لوگ کے دماغ اس طرح منہ ہے کراچی سے لاہور اب ٹریول کر رہے نا جی ٹی روڈ بے تو یہ لگتا ہے خدا کی قسم پورے پاکستان کے مرد جو ہے نا کمزوری کے شکار ہیں ہر روڈ کے اوپر چلتے ہوئے پوری جی ٹی روڈ کے اوپر ہر جگہ آپ کو ایڈورٹیزمنٹ جو نظر رہے گی فلاں بابا وہ فلاں چورن تو فلاں مورن تو وہ بچائے رہے نا یوز ٹو ہو گئے ایلو ایلو چورن بیج درہ وہ یہ علی کہانی آگیا ہے بس اور کچھ بھی ہے فیب نہیں ہے فیب is not the right answer the correct answer is every month has 28 days وہ تو obvious ہو گیا ہر مہینے کے اندر every month has 28 days چلیں اسی سے ایک دماغ میں سوال آگیا لکھا وانی ہے دماغ میں آگیا ایک کس کے بعد کیا آتا ہے ایک کس کے بعد ایک کس کے بعد کیا آتا ہے ایک کس کے بعد کیا آتا ہے ایک کس کے بعد دوسرے کس ہو سکتی ہے یہاں پر آگ ہو سکتا ہے ایک کس کے بعد آپ نے کہا کیا آئے گا ٹرس اپر آپ لوگوں کا صحیح ہے ہر میرے ہی 14th web ہے پر آئی بات آس کے ایک کس ایک کس کے بعد ایک کس کے بعد کیا آئے گا ایک کس کے بعد باہی ساتھ ہے لوگوں دیکھ لو یہ مجھے نا ٹریک کر رہے ہیں لبزوں میں کہیں پہ تو آپ دیکھیں پر اب دیکھیں یہی کہا ہے ایک کس کے بعد کیا آئے گا تو میں نے کہا دوسری کس آئی یہ بھی ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے سچ ہے تھوڑی کڑوی ہے پر بات تو ٹھیک ہے پر ہم نے پوچھا سا ہے کہ ٹوئنڈی ون کے بعد کیا آئے گا ٹوئنڈی ون کے بعد کیا آئے گا ہر خاتون کا خواب ہر ڈاکٹر کا خواب نمبر ون ہونے کا برا تو نہیں ہے جیسے سوچیں گے ویسے ہی ہوگا جیسے سوچیں گے پر کانگریجولیشنز غلط ہے یہ جواب میں سمجھاتا ہوں آپ کو زوم کرنا ہے یار کیمرا یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے ایسے ہی ہے یہ آپ ہے نہیں ضروری نہیں نمبر ٹری میں ون بھی ہو سکتی ہوں یہ کیا بات ہوئی بھئی نہیں نہیں آپ نے سوال نہیں کر پاہوں گا نہیں کر پاہوں گا اس کو یہ دیکھے گا اس کو شوڑ دیتے ہیں آپ مجھے یہ کہنا تھا کہ don't even try میں میں مادرت خواہ ہوں میں مادرت خواہ ہوں کہ میں نے try کی مادرت is well میں شرمندہ ہوں کہ میں مادرت is well پلیز لے لے میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ کوشش بھی کی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں second آلے کو cross کر کے نمبر ون پہ ہوں گی second آلے کو cross کرنے کے بعد because I'm the winner second آلے کو cross کرنے کے بعد آپ second پہ ہوں گے second آلے کو تھاٹ پچھلے گا number one تو بچارہ بھاگ رہا ہے اپنی آلے کی ریس یہ آپ کی آپ کی سائنس ہے ہو سکتے ہیں number one میں ہی ہوں دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا comment section میں ہمیں اپنی رائے سے آغاز رکھیں موسیقی